وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى كَافَةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا سَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيدٍ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ قلیاء ایوہ الناس اے نبی جی آپ سارے انسانوں سے علل عموم کہہ دیجئے اجتماعی طور پر سارے انسانوں کو کہہ دیجئے جو انسان قیامت تک آئیں گے ان سب سے آپ کہہ دیجئے کیا کہیے اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعَا لوگو میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں میری رسالت تم سب کے لئے ہے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کس اللہ کا رسول ہوں اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں پر ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ كُوِي مابود نئی سوائے اس اللہ کے يُحِي وَيُمِيد وَحِي اللَّهِ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے فَآمِنُوا بِالْأَبْنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اب اللہ جلل جللل وَأَمَّنَوَالُوا ہم سے اور آپ سے فرماتے ہیں اللہ کیا حکم دیتے ہیں ہمیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِي رسول نے تو اعلان کر دیا کہ میں تمہارا رسول ہوں تو اب تم کیا کرو تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے اس رسول پر النبی جو نبی ہے الْأُمِّي جو اُمِّي ہے الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِي اور اس نبی کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود بھی یقین کرتا ہے یہ نبی خود بھی یقین کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اللہ کی نشانیوں پر وَاتَّبِعُوهُ لہذا تم اسی نبی کی اتباع کرو لَعَلَّكُمْ تَعْتَدُونَ اس نبی کی اتباع کرنے کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تم سیدھے راستے پر چل پڑھو گے جنت کے راستے پر چل پڑھو گے اور جنت کے راستے پر جب اس نبی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے تو یہ نبی خود جنتی تمہیں جنت وقت تک پہنچا دے گا اس آیت کے اندر اللہ جل جلال وَأَمَّنَوَالُو نے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے اور اس سے پہلی آیت جو گذشتے جو میں آپ نے سماعت فرمائی جس میں اللہ جل جلال وَأَمَّنَوَالُو نے ارشاد فرمایا تھا کہ کامیابی اور ہدایت کس کے لئے ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام وَأَمَّنَوَالُو کین کے حق میں قبول ہوگی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے حق میں قبول ہوگی الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّي وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کریں گے جو امی ہے الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ کہ اس کے بارے میں مکمل حالات اپنی کتاب طورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں یعنی اتنی تفصیلی احوال کہ گویا کہ نبی کا وجود ان کی طورات اور انجیل میں اتنا واضح اور اتنا کلیر نبی کے بارے میں طورات اور انجیل میں ہے یعمرون بالمعروف نبی کا کام یہ ہوگا کہ وہ اچھائی کا تمہیں حکم کرے گا وَيَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ دوسرا کام کیا ہوگا کہ وہ تمہیں برائیوں سے روکے گا اچھائی کا حکم دے گا تو جتنے کرنے کے حکم ہیں یہ سمجھ لو کہ ان سب میں اچھائی ہے جتنے نبی نے اس لئے کہ نبی غلط کا حکم دیتا ہی نہیں ہے نبی غلط کا حکم کبھی نہیں دیتا تو نبی نے جس چیز کو بھی کرنے کا حکم دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھی ہے اور جس چیز سے نبی نے روکا ہے نبی کا روکنا خود اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اور یہ نبی تمہارے لئے کیا کرے گا وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَيِّبَاتِ اس کی وجہ ان کے بہت زیادہ سوالات ہیں کہ وہ اپنے نبی سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے اور جتنا آدمی سوال کرتا رہے گا پابندیاں اتنی آتی چلی جائیں گے پابندی اتنی آتی چلی جائے گی حکم ملے اس حکم کو کر گزرے تو پابندی نہیں ہوگی اس کے پاس کھلا میدان ہوگا میں نے کہا پانی پلاؤ اب جو بھی پانی میسر ہے وہ آپ نے لا کے دے دیا حکم پورا ہو گیا لیکن آگے سے سوال ہو کہ تھنڈا ہو یا گرم ہو اب میں کہوں گا گرم ہو تو تھنڈا آپ نہیں لاسکتے تھنڈا لائے تو نافرمانی ہوگی اچھا جی گلاس میں لائیں یا کپ میں لائیں جی گلاس میں لائیں اب ڈونو گلاس اگر نہیں ہے تو کپ میں نہیں لاسکتے ایسی جتنے سوالات ہوتے چلے جائیں گے گلاس جو ہے وہ شیشے کا ہو یا کسی اور میٹیریئر کا جتنے سوال اتنی پابندی ہیں تو بنی اسرائیل کی عادت بہت زیادہ سوالات کی تھی اسی لئے ان پر پابندیاں آتی چلے گئیں اور ان پابندیوں کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزیں ان پر حرام ہو گئی حلال جانور کی چربی ان کے لئے حرام تھی اور بہت سارے ایسے چربی کے بغیر اس کے گوش میں مزہ ہی نہیں ہے جیسے دمبا وہ تو پکتا ہی چربی میں تو حلال جانوروں کی چربی ان پر حرام کر دی گئی ان کے کسرت سوال کی وجہ سے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی تو فرمایا کہ یہ نبی ان سب کو حلال کرے گا جو اصلن حلال تھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے حرام چلی آ رہی ہے یہ نبی اس کو حلال کر دے گا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ کہ جو اصلن حلال تھی جو چیزیں ہیں اور ان کے اوپر پنشمنٹ آئی ان پر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے حلال چیزیں میں تنگی آگئے اور حرام ہو گئی تو یہ نبی اصل کے اعتبار سے اس کو بھی جو حلال تھی اس کو حلال کرے گا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ جتنی ناپاک چیزیں گندی چیزیں نقصان والی چیزیں خبائس والی چیزیں ان سب کو یہ نبی حرام کرے گا تو نبی نے جس چیز کو حلال کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب پاکیز ہیں اور جس چیز کو نبی نے حرام کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب چیزیں خبائس میں ہیں وَيَدَوْ عَنُمْ إِسْرَهُمْ اور یہ نبی ایسا ہوگا جو ان سے بوجھ کو اتار دے گا بوجھ کو اتارنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ نبی ان کے لیے آسانی والا حکم لائے گا ان کے اوپر بوجھ کیا تھا نماز آپ کہیں نہیں پڑھ سکتے آپ کو اپنی مسجد میں ہی جانا ہوگا کہیں اور ان کی نماز نہیں ہوگی وضو کے لیے پانی ہی استعمال کرنا ہوگا اور کوئی چیز تو یہ ساری تنگی تھی کہ اب نماز کا وقت ہے بھاگتے دورتے پہنچو پھر ان کی پچاس نمازیں اس نبی کی برکت سے اللہ نے پانچ نمازیں کی تو یہ ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اللہ بیان فرما رہے ہیں والاغلال اللہ تی کانت علیہم اور وہ گلے کا توق وہ پھاسیاں جو تمہارے گلے میں پڑی ہوئی تھی یہ نبی ان کو دور کر دے گا کیا مطلب کپڑا ناپاک ہو گیا کپڑا ناپاک ہو گیا اب اس کے پاکی کی کوئی صورت نہیں ہے جہاں جہاں ناپاکی ہے اس کو کٹ کے پھیک دو پانی سے دھونے سے ان کا کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا یہ ان کے اوپر بڑی پریشانی تھی گناہ ہوا گناہ کے لئے کوئی معافی نہیں استغفار استغفراللہ اہل اللہ معاف کر دے نہیں جس عضو سے گناہ ہوا اس عضو کو کٹو ہاتھ سے چوری کیے کٹو ہاتھ سے کسی پر ظلم کیے اب ہاتھ کٹو اسی لئے تو جب بچڑی کی پوجہ قوم نے کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب ان کی معافی کروائی تو اللہ نے کہا معافی کی ایک ہی صورت ہے اور صورت کیا ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے بچڑے کی پوجہ کی تھی وہ لوگ قتل کیے جائیں ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے بچڑے کی پوجہ نہیں کی تھی تو توبہ کی صورت کوئی نہیں سوائے قتل کے یہ ان کے اوپر گویا ان کے گلپ میں توک اور بوجھ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو اس بوجھ کو کیا کریں گے ختم کر دیں گے گناہ ہو گئے کسی کو اگر معلوم نہیں ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنی آسانی ہے اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے چپکے چپکے اپنے اللہ سے رابطہ کرو اپنے اللہ کو مناؤ جس کی نافرمانی کی ہے اس اللہ کو منالو تمہارا معاملہ صاف ہو جائے اور معاملہ ایسا صاف ہوگا میں تو کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے جس جگہ پر آدمی نے گناہ کیا جگہ پر آدمی نے گناہ کیا وہ جگہ بھی یاد رکھے گی قیامت کے دن گواہی دے گی کہ میرے اوپر اس نے گناہ کیا ہے فرشتے گواہی دیں گے ان کے پاس لکھا وہ ہے سارا ڈیٹا پورے زندگی کا ان کے پاس موجود ہے کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا پھر آدمی گناہ کرے گا اپنے ہاتھ پیر سے ہی کرے گا اپنے جسم کے آدھا سے ہی کرے گا وہ آدھا خود اس کے خلاف گواہی دیں گی اور اللہ ایسا رحیم اللہ اکبر انسان سے گناہ ہو گیا خوب رو دو کر اللہ کو منالیا اور اللہ نے اسے معاف کر دیا اب معاف کرنے کے بعد اثر کیا ہوگا اللہ اس زمین سے بھی اس کو صاف کر دیں گے زمین گواہی نہیں دے سکے گی اس پہ اس پہ وہ یعنی جو سمجھ لیں اس کی یاد داشتی ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں ان کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا وہ صاف جن آدھا سے گناہ کیا ان آدھا کے اوپر سے ڈیٹا صاف سب زیرو ہو جائے گا تو اب اس کے خلاف کوئی گواہ رہ گئی نہیں اللہ ایسا صاف کرتے ہیں جب اللہ معاف کرتے ہیں تو اللہ ایسا معاف کرتے ہیں وہاں فضاؤں سے بھی اس بات کو بھلا دیتے ہیں کہ کبھی یہاں پر گناہ ہوا ہے اور فلا نے گناہ کیا ہے ایسا اللہ رحیم اللہ اکبر لیکن ان کے لئے ہاتھ سے گناہ کیا ہاتھ کٹو جسم کے جس آدھا سے گناہ کیا اس عزو کو کٹو اس کے بغیرہ توبہ نہیں ہے شرک کیا قتل کسی نے قتل کر دیا کسی کو ہمارے اسلام میں کیا ہے کہ مقتول کے ورسہ چاہے تو معاف کر دے ایک پہلا آپشن کہ جان کے بدلے جان کہ جی قاتل کو بھی قتل کیا جائے اللہ نے دوسرا آپشن دیا مقتول کے ورسہ کو کہ پیسے لے کے معاف کر دو دیت لے کے معاف کر دو معاملہ ختم کرو اور تیسرا آپشن دیا کہ بے غیر کچھ لیے معاف کر دو اس میں کتنی آسانی ہے اور یہ مقتول کے ورسہ کی طرف سے دیت یا معافی یہ این اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب جلال تلوار لے کے کھڑا ہو اس کے گردن مارنے کے لیے اور تلوار اس کی چل لی ہو آدھے راستے پر اس نے کہہ دیا میں نے معاف کیا ختم مقتول تلوار کے نیچے سے نکل آئے جا اتنی آسانی کسی اور شریعت کے اندر نہیں تھی وہاں تو قتل ہی تھا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ تو جو لوگ اس نبی کی پر ایمان لائیں گے وَعَذَّرُوهُ اور اس نبی کی رفاقت اختیار کریں گے وَنَصَرُوهُ اس کی مدد کریں گے وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَا اور قرآن جو نور ہے جو اس نبی کے ساتھ اترہے اس کی اتباع کریں گے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہ لوگ کیا ہوں گے کامیاب ہوں گے اس کے بعد اللہ جل جلال وَأَمَّنَوَالُو نے بنی اسرائیل کو یہ باتیں بتلانے کے بعد آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری تھی خوشخبری تھی کہ وہ نبی آ رہے ابھی آیا نہیں ہے وہ نبی آ رہے لہذا اس نبی کے بارے میں سن کے خوش ہو جاؤ کہ ایسا آلہ و عرفہ نبی آ رہے نبی تشریف لائے اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے نبی جی قل نبی جی آپ کہہ دیجئے یا ایوہ الناس سامنے صرف قریش ہیں سامنے کون ہیں صرف قریش کھڑے ہیں لیکن یہ الناس سے مراد قریش نہیں ہے الناس سے مراد سارے انسان پھر سارے انسان جو اس وقت موجود ہیں وہ بھی اور وہ جو قیامت تک آئیں گے قیامت کی صوبہ تک جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس الناس کے اندر شامل ہے تو فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعہ میں تم سب کی طرف قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے طرف اللہ کا رسول بنا کے بھی جائیں اور اللہ کون جس کی بادشاہت الَّذِي لَهُمُ الْقُسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس کی بادشاہت آسمانوں پر اور زمین پر ہے اس کی بات جیسے اس آیت کو لانے دونوں میں جوڑ کیا ہے میں تم سب کے طرف رسول ہوں اس اللہ کا جو بادشاہ آسمان زمین کا دونوں میں جوڑ کیا ہے دونوں میں جوڑ یہ ہے کہ جیسے اللہ کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے زمینوں پر بھی ہے اللہ کی بادشاہت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ایسی اب میری رسالت سے باہر کوئی چیز نہیں میری رسالت سے باہر کوئی چیز نہیں اب رسول اب آسمانوں پر بھی میری رسالت آسمانوں پر کس کے رسالت میری رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زمینوں پر کس کی رسالت جیسے اللہ کی باشا زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے ایسی میری رسالت زمین پر بھی ہے آسمان پر جیسے اللہ آسمان اور زمین کے مالک ہیں اور جتنا بھی کچھ ہے اللہ کے سوا وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اللہ مالک ہے باقی ساری چیزیں کیا ہیں مملوق ہیں اللہ مالک باقی ساری چیزیں مملوق اللہ کی ملکیت میں تو جیسے اللہ کی ملکیت میں سب کچھ ہے ایسی سب کچھ کے اوپر میری رسالت ہے تو انسانوں کے نبی رسولوں کے نبی فرشتوں کے نبی جنات کے نبی حیوانوں کے نبی زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے ان کے نبی زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے ان کے نبی پانی کے اوپر جتنی مخلوق ہے ان کے نبی پانی کے اندر جتنی مخلوق ہے ان کا نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہواوں اور فضاوں جنگلات زمین آسمان چاند سورت ستارے سب کا رسول کون اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے رسالت ان کے نہیں ہوتی تو چاند دو ٹکڑے بولو نا نہیں ہوتا چاند نے انگلی کا حکم مانا ہے یہ جادو نہیں یہ رسالت ہے یہ کیا ہے یہ یہ چاند کی اطاعت ہے اور چاند نے اطاعت کیوں کی اس لیے کہ چاند پر بھی اسی نبی کی رسالت ہے چاند پر کس کی رسالت اسی نبی کی رسالت تو چاند کو جب اشارہ کیا اشارہ حکم ہوتا ہے نا میں کہوں یہ اشارہ کیا میں نے تو کیا مطلب اٹھ کے جاؤ ہاں نا کیا مطلب آ جاؤ تو یہ اشارہ ہے ایسی جو انگلی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا یہ حکم ہے ٹوڑیا ہو دو ٹکڑے ہو تو چاند نے اطاعت کی کے نہیں کی کیونکہ اس لیے کہ چاند پر آپ کی رسالت ہے جنگل کے اندر صحابہ گئے جنگل بیڑیو بھئی جنگل جانوروں سے بھرا ہوا موسی جانور بھی اس کے اندر موجود ہیں صحابہ کو وہاں چھاؤنی بنانی ہے قیام کرنا ہے جنگل تو شیر اور پتن کیا کیا موسی جانور ہیں یہاں قیام نہیں ہو سکتا کا ہو سکتا ہے امیر نے بھیجے جا کے اعلان کرو اب جو جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے صحابی نے اعلان کیا کہ وہ جنگل کے رہنے والے جانوروں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں کس کے غلام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہم نے آگے دین کے لیے جانا ہے ہمیں رات یہاں قیام کرنا ہے کتنے دن قیام کوئی پتہ نہیں ہم تمہیں تین دن کی مولت دیتے ہیں جنگل خالی کر دو ورنہ جو جانور ہمیں ملے گا ہم اس کو مار دیں گے یہ صحابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر چلنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو ماننے والا غلام کا یہ حال ہے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جو جانور خود بھاگ سکتے تھے وہ تو اسی وقت بھاگنا شروع ہو گئے اور جو جانور کے بچے چھوٹے تھے وہ جانور اپنے بچوں کو اٹھا کے لے کے بھاگ رہا ہو یہ اثر کیوں آیا اس لیے کہ یہ جنگل کے اندر اس نبی کے رسالت چل لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنگل پر بھی رسالت کس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانور بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جیسے ان کی بات ماننا صحابہ کی بات ماننا ویسے یہ لہذا نبی کا غلام حکم دے رہے ہمیں جنگل فوراں چھوڑنا اور جنگل خالی ہو گیا یہ ان دونوں آیتوں کا تعلق لا الہ الا ہوا یحی ویمید پھر ہمیں حکم دیا فامنوا باللہ ورسول نبی الامی لوگوں سارے انسانوں اس اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے اللہ ورسول نبی الامی وہ نبی خود بھی اللہ پر اور اللہ کے آیات پر ایمان رکھتا ہے لہذا تم بھی ایمان لاؤ تو سارے انسانوں کو اب حکم ہو گیا کہ ایمان کس پر لانا ہے بولو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا قرآن کی جو آیت ہے انہ الذین آمنوا والذین حادوا والنصارا والصابعون من آمنا باللہ والیوم الآخر فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہیں جو نصارہ ہیں اور جو سابی ہیں ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں اس آیت اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ یہود اپنی یہودیت پر رہتے وے جنتی نصارہ اپنے نصرانیت پر رہتے وے جنتی ہوگا سابی اپنے مذہب پر چلتے وے جنتی ہوگا نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس لئے کہ اس آیت کے اندر قرآن میں دو مقام پر ایسی آیت ہے دونوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبقات ہیں یہ مذہب جو اس وقت تھے کہا ان میں سے جس مذہب کے ماننے والا ہے آمنو باللہ پہلی بات اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لانے کے اندر ایمان باللہ و محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ شامل ہے اس لئے کہ اللہ پر ایمان لائے کا مطلب کیا ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کہے اس کو مانو جو اللہ کہے اس کو مانو تو جس نے اللہ کا کہاں نہیں مانا اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو آمنو باللہ اللہ پر ایمان لائے آمنو باللہ اس کو اللہ پر ایمان لائے کیا مطلب کہ اللہ نے جو کہاں وہ کرو اب پہلے جو اللہ نے کہا تھا وہ پہلے والوں کو کرنا تھا اب اللہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں اب موجود ہے لوگوں کو وہ کرنا ہے اور اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور یہ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرو تو اب یہود نصارہ کی بھی نجات نہیں کسی مذہب والے کی نجات نہیں جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نہ لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی بحثت اور عمومی رسالت کے طرف اس آیت میں اشارہ ہے فرمایا آخر میں کہ لوگوں اس رسول اللہ پر رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی اتبا کرو رسول کی اتبا سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے جیسے یہ نبی چلتے 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 جنت میں پہنچ گیا ایسی یہ اس نبی کے پیچھے چلتے رہو گے وہ نبی جنتی تمہیں بھی جنت میں لے جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو کامل اتبا کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دینی وفقہی معلومات اور تفسیر قرآن کے لیے مفتی محمد آزم بختیار یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں اور بیل آئیکون دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جسریہ